بڑھتے ہیں جا آگے بات اب آپ کو آصف رشید بتائیں گے کہ سی بی آئی کاروائی کر چکی ہے اور اس کاروائی کے بیچ اب مزید کن لوگوں کو پگڑا اور پوچھتاش کے لیے بلایا جا سکتا ہے بلکہ سی بی آئی کی طرف سے کاروائی کی جاری ہے اور یہ معاملہ ہے جل شکتی ڈپارٹمنٹ کے اندر جو بھرتیوں کا معاملہ تھا جونئر انجینئرز کا اس کیس کے سلسلے میں آپ کو یاد ہوگا کہ جمکشمیر انتظامے کی جانب سے اپنی جگہ پر تحقیقات کرانے کے ساتھ 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 سی بی آئی کی طرف سے تحقیقات کی جائے اس کی سفارش بھی کر دی تھی لیکن اب اس میں مزید پیشرفت یہ ہوئی ہے کہ کچھ بڑے لوگوں کے نام سامنے آیا ہے اور سی بی آئی کی طرف سے جو مقدمہ درج کیا گیا ہے جن لوگوں کو بک کیا گیا ہے ان میں جمکشمیر سسٹم کے اندر کچھ سینئر آفیشلز اور فارمر آفیسرز کے نام بھی سامنے آیا ہے اس بھرتی کو ٹالے میں جو ابھی تک مقدمہ درج کیا گیا ہے اس میں جو نام سامنے آیا ہے جن لوگوں نے مبینہ طور پر پیپر لیگ کرنے میں یا کرانے میں کسی نہ کسی طریقے سے معاملت کی ان لوگوں کی جن نے گڑھ بڑی کی یا اکاؤنٹس ایسسٹنٹ سیلیکشن سکیم ایک طرح سے اس کو کہا گیا جونئر انجینئرز کا جن نے پیپر دیا اور انتظار کر رہے تھے کہ آپ شاید ان کے نتائج بھی سامنے آئے گے اب جا کر سی بی آئی کی طرف سے جو نام سامنے لائے گئے ہیں جو پتا چلا ہے اور تفصیلات کے مطابق فارمر ایڈمنسٹریٹیو آفیسر ہیں اور جمکشمی سرویس سیلیکشن بورڈ کے ساتھ رہی ہیں ممتہ راجپوت ان کا نام سامنے آیا اور یہ کیس آفیسر ہیں موجودہ وقت میں یہ ڈسٹرک سپیشل ایل فیر آفیسر ہیں جمہو کے اندر خدمات انجام دے رہی ہیں اس کے علاوہ ایک سیکشن آفیسر ایس ایس بی کے اندر ہی ان کا نام سامنے آیا جن کا نام انجو رائنہ بتایا جاتا ہے اور مبینہ طور پر ان پر بھی یہ الزام ہے اور ان کے ساتھ کچھ اور ایس ایس بی کی یعنی اسی ریکروٹمنٹ کی ایجنسی یا اس ادارے کے اندر کچھ بڑے ذمہ داران اس کے ساتھ ساتھ پرنٹر میری ٹریک سرویسز پرائی ریٹ لیمیٹڈ اور باقی وہ لوگ جنہوں نے فائدہ اٹھایا اس پورے گھوٹالے کے درمیان ان لوگوں کو اب بک کیا گیا ہے مقدمہ درج ہوا ہے اور اس میں ان لوگوں کے نام سامنے آیا ہے اور یہ سی بی آئی کی طرف سے جو ابھی تک تحقیقات کی گئی ہے اس میں پچھلے دنوں چھاپے ماری بھی ہوئی تھی ان لوگوں کے نام سامنے آیا ہے اور مبغینا طور یہ الزام ہے کہ ان سینئر آفیشل سمیت جن میں ایس ایس بی کے سابق ایڈمنسٹریٹیو آفیسر ہیں اہلکار ہیں یہاں تک کہ پرنٹر کا نام سامنے آیا سیکشن آفیسر کا نام سامنے آیا ویدن ایس ایس بی کے اندر جو کام کرتے ہیں ان لوگوں نے مل کر اس پیپر کو نہ صرف لیگ کرانے میں بلکہ جن لوگوں کو فائدہ پہنچانا تھا ان لوگوں کے ساتھ رابطوں تک کا یہ جو سارا سلسلہ ہے یہ چلایا ہے بقول سی بی آئی تیس نمبر کو پچھلے سال یعنی دوہزار بائیس میں آپ کو یاد ہوگا کہ سی بی آئی کی مختلف ٹیموں کے طرف سے جمہو کشمیر پولیس کے ساتھ اور سی آر پی ایف کے ساتھ مل کر ایک درجن سے زائد ایسے مقامات تھے جمہو کے اندر سامبہ کے اندر اور جمہو کشمیر سے باہر بھی چھاپے ماری کی گئی تھی اسی کیس کے سلسلے میں اور جہاں پر اطلاع تھی کہ یہ جو اکاؤنٹس ایسسٹینٹ فائنینس اکاؤنٹس ایسسٹینٹ جس میں آلیڈی تحقیقات چل رہی تھی لیکن ساتھ ساتھ جونئر انجینئر کے جو ایکزامز ہوئے تھے جلشکتی دپارٹمنٹ کے اندر بھرتی گھوٹالا تھا اس کیس کے سلسلے میں تار جو ہے وہ جمہو کشمیر ہی نہیں جمہو کشمیر سے باہر بھی کچھ لوگوں کے جڑے ہیں تو اس وقت ذرائع کے حوالے سے یہ بھی پتا چلا تھا کہ بہت ساری ایسے ٹرانزیکشنز ہوئی تھی گہر کانونی طریقے سے جن کا پتا چلا پنچائت اکاؤنٹس ایسسٹینٹ ایسٹینٹ 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 سنے کا جے ای کے اس بھرتی گھوٹالے تک اور اب جا کر جو ابتدائی انکوائری ہوئی ہے تحقیقات ابھی تک ہوئی ہے سی بی آئی کی طرف سے اب یہ ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ آنے والے ایک دو ہفتوں کے اندر مزید بڑے نام سامنے آ سکتے ہیں اور باقاعدہ جب چار شیر تیار ہوگی تو ان لوگوں کے نام ہو سکتا ہے ٹاپ آف دا لسٹ ہوں لیکن ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق جو پرلمنری انویسٹیگیشن ہوئی ہے اس میں ان لوگوں کے نام بھی سامنے آئیں جن نے فائدہ اٹھایا اس بھرتی گھوٹالے میں اور جن لوگوں نے فائدہ پہنچایا جن میں حیرانی کی باتی ہے جس پر لگاتار سوال تھا کہ ان میں شروعات ہو گئی ہے لیکن خبر یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ایک اور ایف آئی آر بھی درج ہوگی اور وہ ایف آئی آر بھی ملازمت کے حوالے صحیح ہوگی کیونکہ جب یہ پوری انویسٹیگیشن چل رہی ہے اس وقت تو خبر سی بی آئی کے ہاتھ ایک اور بڑی بھی لگی ہے جس کا وہ خلاصہ آنے والے چند دنوں کے اندر اندر